اچھی خبر انڈیا پہنچ چکے ہیں ایس فور ہنڈرڈ میسائلز اس خبر سنتے ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی آرمی اور پاکستانی گورنمنٹ سب کانپ گئے انڈیا سے ریلیٹڈ خبر یہ ہے کہ انڈیا کو بہت بڑی خوشخبری ملی ہے انڈیا کو بہت بڑا ایک ریلیف ملا ہے اور اس کے اس اقدام کی وجہ سے پاکستان چین اور انڈیا کے درمیان طاقت کا توازن ایک بار پھر بدل گیا ہے روس نے شروع کی ایس فور ہنڈرڈ میسائل سسٹم کی سپلائی یہ بڑی خبر ایس فور ہنڈرڈ کو سمدری اور ہوای مارک سے دیلیور کیا جائے گا پشمی فرنٹ پار آئے گی پہلی سکوڈرن رحمان وحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج دن ہے اتوار کا تاریخ ہے چودہ نومبر آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ویڈیو میں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ روس کے صدر ولادمیر پوٹن دورہ کرنے لگے ہیں دسمبر کے آغاز میں آوائل کے دنوں میں انڈیا کا اور اس دوران ایس فور ہنڈرڈ جو روس کا جدید ترین میسائل دیفنس سسٹم ہے اس کی فراہمی اراؤنڈ دس ڈیٹ یعنی کہ چھے یا سات دسمبر تک مکمل ہو جائے گی اب پہلی بازابتہ اور سرکاری تصدیق سامنے آئی ہے روس کے جو ڈائریکٹر ہیں ملٹری سرویسز ڈپارٹمنٹ کے ان کی جانب سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ انڈیا کو فراہمی شروع کر دی گئی ہے اس فور ہنڈرڈ میزائل دیفنس سسٹم کے دیفنس کے معاملات کو دیکھنے والے ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے سوفیسٹیکیٹڈ سرفیس ٹو ائر میزائل دیفنس سسٹم میں ہے اور یہ لڑاکہ تیاروں بیلسٹک میزائلز اور جو ہے وہ مختلف قسم کے اہداف جن میں ڈرونز سرویلنس ان آم ڈرونز شامل ہیں اسی طرح جو مختلف قسم کے جہاز جو ہیں ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی جو ٹریک کرنے کی رینج ہے اس کے ریڈارز کا سسٹم جو اس کے ساتھ آتا ہے وہ بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ اور بہت ہی سنسٹیف قسم کا ہے اور تقریباً چھے سو کلومیٹر کے ریڈیس میں آنے والے جو بھی ممکنہ دشمن کے اہداف ہیں ان کو ٹریک کرنے کی اور چار سو کلومیٹر کی رینج میں ایک بہت بڑی رینج تصور ہوتی ہے چار سو کلومیٹر کی رینج میں ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس فور ہنڈرڈ کے حوالے سے خاص طور پر دنیا بھر کے ادارے سمجھتے ہیں کہ یہ روس کی جانب سے بنایا جانے والا کوئی بھی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس میں سب سے بہترین ہے اور یہ جمبو کشمیر اور لڈاخ یہ وہ تین ممکنہ علاقے ہیں اڈیا کے غیر قانونی تسلط میں موجود ہیں یہ علاقے اور انہی علاقوں میں ممکنہ طور پر اس پہلے اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کو تائنات کیا جائے گا اور یہاں سے وہ کوشش یعنی کہ ان نیوز رپورٹس کے مطابق کوشش یہ ہوگی کہ انڈیا دونوں ممالک سے چین اور پاکستان ان دونوں ممالک سے کسی بھی قسم کے آنے والے خطرے سے نمٹ سکے اب اس سسٹم سے انڈیا چار سو کلومیٹر کے فاصلے سے دشمن کے لڑاکہ تیاروں اور کروز میزائلز کو نشانہ بنا سکے گا جو اس فور ہنڈرڈ ہے جن کیپیبلٹیز کو ٹیسٹ کیا گیا ہے اس میں یہ بڑے ایزیلی ٹریک کر سکتا ہے ایف سولہ تیاروں کو ایف ٹوینٹی ٹو تیاروں کو ایون ایف ٹوینٹی ٹو جو ہے وہ سٹیلتھی جو تیارہ ہے تصور ہوتا ہے لیکن اس کو بھی ٹریک کر سکتا ہے ابھی تک جس تیارے کے حوالے سے مختلف میڈیا ایزیشنز اور ڈیفنس ایزیشنز اس کے حوالے سے رپورٹس دے چکے ہیں سامنے لا چکے ہیں کہ ایف ٹرٹی فائی وہ تیارہ ہے جو چالیس کلومیٹر کی دوری تک پہنچ جاتا ہے اور اس وقت تک ایس پور ہنڈرڈ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا امریکہ جو ہے اس کے لیے ایک مشکل ہے مشکل یہ ہے کہ انڈیا وہ ملک ہے جس کو اس پورے ریجن میں پیمپر کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے اٹھائیس اکتوبر کو اس میزائل ڈیفنس سسٹم کے ڈیلیوری سٹارٹ ہونے سے چند روز پہلے اٹھائیس اکتوبر کو تین جو یو ایس لیجس لیٹرز ہیں انہوں نے ایک قانون میں امنڈمنٹ جو ہے وہ پوٹ فورت کی انہوں نے لے ڈاؤن کی تین جو امریکی لومیکرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایک سپیشل ویور دیا جانا چاہیے کوارڈ ممالک جو کوارڈی لیٹرل سیکیورٹی ڈائلاؤگ میں ممالک وہ چوکڑا جو مل کر انڈو پیسیفک ریجن میں چین کے بڑھتے ہوئے سرورسوخ کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے جس میں جاپان آسٹریلیا انڈیا اور امریکہ شامل ہیں یہ وہ ممالک ہیں جن کو ویور ملنا چاہیے استثناء حاصل ہونا چاہیے کاٹسا کی سینکشن سے کہ کسی بھی قسم کی پابندی ان ممالک پر نہ لگائی جا سکے کیونکہ یہ اگر اپنی ڈیفنس نیڈز کے لیے ایون اگر روس سے بھی کوئی ساز و سمان دفائی ساز و سمان خریدتے ہیں تو الٹی میٹلی وہ امریکہ کے ایک حریف امریکہ کے ایک دشمن چین کے خلاف استعمال ہوگا لہذا کواڈ کنٹریز کو اس سے پیچھے رکھا جائے اب اگر انڈیا کے اوپر ایسی پابندیاں نہیں لگتی اس کو استثناء دے دیا جاتا ہے تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ ترکی اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ تعلقات خراب ہو جائیں گے بلکہ آسیان ریجن میں بہت سارے ممالک ہیں جو امریکہ کی کارٹسا سینکشن سے بچتے ہوئے یا بچنے کے لیے روس کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات اس طریقے سے نہیں بڑھاتے جب ان کے سامنے یہ مثال موجود ہوگی کہ امریکہ نے پابندیاں نہیں لگائیں انڈیا پر تو پھر وہ اپنا رجحان اس کو بڑھا دیں گے روس کی طرف اور روسی ساختہ جو دفینس ایکوپمنٹ ہے اس کی پرچیزز میں جو ہے وہ آگے تک چلے جائیں گے تو یہ ایک بہت ہی انفرسٹنگ ڈیولپنگ سینیریو ہے اس ساری صورتحال کے دوران انڈیا جو ہے وہ لوگ بہت سارے وہاں پہ سوال کر رہے تھے ناریندر موڈی سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی چین کو لے کے پولیسی ہے کیا اور اس پہ وہ خاموش رہا جس کے اوپر اب ہوا یہ کہ سن دوہزار اٹھارہ کے اندر انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے جو اثرات ہیں وہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور خطے میں ایک بار پھر جو اسلحے کی یا ٹکنالوجی کی ہے جو جنگی آلات ہیں ساز و سامان ہیں اس کے ایک نئی دور شروع ہ ہونے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے روس سے اس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفینس سسٹم خریدنے کا جو معاہدہ سن دوہزار اٹھارہ کے اندر کیا تھا اس معاہدے کی تکمیل کی حوالے سے گو کہ اب ابھی اس کا تیسرا سال ہے ابھی دو سال اس کے اندر رہتے ہیں لیکن اب اس کو وہاں سے پہلی کھیپ جو ہے وہ مل گئی ہے اور انہوں نے بتایا یہ ہے کہ جو اس کے ایکوپمنٹ ہے وہ ریشیا سے انڈیا کے اندر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کو انہوں نے اس حوالے سے انڈیا کی جو حکومت ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس کو ویسٹن بورڈر کے اوپر ڈیپلائے کرنے جا رہے ہیں تاکہ جو ایر تھریٹس ہیں پاکستان سے اور چین سے مسترکہ طور پر وہ اس کا مقابلہ کر سکے اب اس کو جو ہے وہ مسترکہ طور پر استعمال کرنے جا رہا تو اس کے پیچھے کیا بجائے آپ کو یاد ہوگا میں نے کل بھی جنرل بیپن راوت کے متعلق بتایا تھا جنرل بیپن راوت یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ چین اس کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے تو اس کے س ہے کہ جو کشمیر کے اندر اس وقت سارا کچھ چل رہا ہے اس کے اندر بھی چین کا کردار ہے حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ نیلم جو ویلی ہے اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ حتیٰ کہ چین کی جو فوج ہے انہوں نے وزٹ بھی کیا حالانکہ ہمارے تو ان کے بڑے فرینڈلی تعلقات ہیں ہم ویسے بھی آپس میں مشکن کرتے ہیں اب اس کے جو پارٹس ہیں ابھی وہ پہنچنا شروع ہوئے ہیں اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایر اور سی روٹس استعمال کیے جا رہے ہیں اور ابھی جو پارٹس پہنچے ہیں انڈیا کے اندر یہ ظاہری باتیں ان کو ڈیپلائی کیا جائے گا اسیمبل کیا جائے گا تو اس سال کے آخر تک باقاعدہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کو وہ فنکشنل کرنے جا رہے ہیں اب اس کو چلانا کس نے ہے یا چلانا کیسے ہے اس کو فنکشنل کیسے کرنا ہے آپریٹ کیسے کرنا ہے اس سلسلے میں جو انڈین فوج ہے اس نے اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو الوکیٹ کر دیا ہے کہ وہ یہ کام کریں گے اور اپنی فوج کو انہوں نے ٹرن زائل ڈیفنس سسٹم ٹکنالوجی ہے وہ چین کے پاس ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اب ہم جب یہ کہہ رہے ہیں طاقت کے توازن بدل گیا تو اب اس کا نمبر یا اس کے در جو اضافہ ہے جس کی اپگریڈیشن ہے اس کی وجہ سے فرق پڑا ہے میں آپ کو چین کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ چین کے پاس اس فور ہنڈرڈ کے دو سکوارٹرن موجود ہیں تو اب پرابلم ہے کیا پرابلم یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ دو سکوارٹرن کے اوپر نہیں رہ رہا اگر آپ یہ کہیں کہ چین کے پاس دو ہیں تو اس کے مق پرابلم میں کہیں زیادہ جو ہے وہ سکوارٹرن لے رہا ہے اور اس وقت انڈیا کا جو معاہدہ ہے اس کے تحت برشیہ سے اس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے پانچ سکوارٹرن حاصل کرنے جا رہا ہے دو ان کے پاس ہیں تو تین اضافے ہوں گے اگر دو کی بجائے چار کریں اور ایک پاکستان کے بارٹر کے اوپر کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانچ ان کو اس کے لیے اضافی ہیں اب یہ جو اس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے یہ ان کے کام کے آنے والا ہے جناب یہ ائرکرافٹ اور جو کروز میزائل ہیں جو آپ کا دشمن آپ کا مخالف آپ کے اوپر استعمال کر سکتا ہے آپ اس کو تقریباً چار سو کلومیٹر دور سے ہی اس کا کام تمام کر سکتے ہیں اور اس کے مختلف فرینجز ہیں یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی چار سو کلومیٹر ہے ڈھائی سو دو سو مختلف اس کی رینج ہے جس کے تحت وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب یہاں پہ جو امریکہ کا کردار ہے وہ بڑا ایک منافقانہ ہے اور وہ بڑا question able mark ہے